ریپ کرنا ریپ کیا یا جو بھی تھا میرے موں سے یہ الفاظ نہیں نکل سکتے کوئی اتنا بڑا گھناؤنا کام ہے کہ جو میرے خیال سے کسی بھی شریف شہری کے لیے یہ اس کو ایکسپلین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے سننا بھی شاید ہم سے گوارہ نہیں ہوتا تو بڑھنا مجھ پڑھ بھی ایک پار اس کے بھی ملزمان کے ستار ہوئے میں سب کو اشور کرنا چاہتا ہوں کہ لاہور پلیس ذرا بھر بھی جو ہے نا وہ قصر نہیں اٹھا رکھے گی کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں لوگوں کا تحفظ کریں اور ہم جنونلی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی مخلوق کے ساتھ ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتی ہے اور ہم اپنے آپ کو خوش نصیب اس بات کے لیے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ منصب مجھے اور میری ٹیم کو دیا ہے کہ اس کی مخلوق جس کو کہ وہ ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتی ہے ہم ان کی حفاظت کریں میں اپنے پولیس کے جتنے بھی جوان ہیں جتنے بھی آفیسرز ہیں سب سے میرا ایک ہی میری ان سے ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا ہے اور اللہ کی مخلوق کی جو ہے وہ حفاظت کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو منصب ہمیں دیا ہے اس سے بڑا منصب ہو نہیں سکتا تو اس منصب کو اپریشیٹ کریں اور لوگوں کی خدمت میں کوئی قصر نہ اٹھا رکھیں پولیس والوں سے میری ایک اور بھی میری ریکوائرمنٹ ہے اور بڑی تہذیب کے دائرے میں رہ کے ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے کسی کی پرسنل انسلٹ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے پروفیشن میں آنکسپٹبل بات ہے باقی کرپشن کے حوالے سے بھی میں کہنا جاتا ہوں کہ زیرو ٹولرنس ہے اگر کسی کی کوئی کرپشن کی یا کسی کرمنل گینگ کے ساتھ اگر کوئی پولیس مکسٹ اپ ہے یا ہمارا کوئی پولیس کا جوان یا کوئی آفیسر مکسٹ اپ ہے اور ہم اس کو سوٹ اوٹ کریں گے باقی آپ کے اگر کوئی قویسٹنز ہیں گینگز کے آپ نے بات کیا کہ اس میں بہت گینگز بھی شامل ہے جس نے دیفنس سے حکومت سے گاڑی چھیلی گی اور سابق جلدیشنل سیکشیوں کو موڈر بھی کیا تھا سلٹار جو اپریٹی تھے آئیے موڈر میں ان کو بھی جلدیوز ان کے ساتھ اس طرح کی واردہ لائکن کو ذکر کیا تھا یہ گینگ میں شامل ہے یہ وہ ہی گینگ اس میں شامل نہیں ہے وہ انشاءاللہ آپ کو جلدی اس کو بسکلوجر دیں گے دوسرا یہ تعدیر ہے کہ سارا کام اگر سی اے اے میں کر رہا ہے تو آپ کی سمجھتے کہ وہ کوئی شاید تفرگان ہے نہیں یہ سب نے ملکے کیا ہے آپ دیکھیں نا ہم نے جو ٹوٹل دو سو سنتالیس کے انگز کی پاتھ کی ہے جو ٹوٹل لاہور پلیس نے ریسٹ کی ہیں اس میں تقریباً آپ کی جو سی اے اے کی ہیں وہ ایویل ایس کے ایک سو پنتالیس ہیں اس میں سے ایویل ایس کے ایک سو پنتالیس ہیں اور باقی لوکل پلیس کے ہیں کچھ سی اے ایک ہیں تو یہ سب کی مکسٹ ہے تو لوکل پلیس بھی اپنے جگہ پہ بہت زیادہ سی ہے یہ اس لیے زیادہ رول ہوتا ہے کہ سی اے اے کے پاس تھوڑے کیسز ہوتے ہیں ان کا ٹوٹل جو ان کی ورکنگ ہے وہ اپنے پرٹیکلر تفتیش کے اپر ہوتا ہے ان کی کوٹس کی اپنی اپیرنسز نہیں ہوتی جس طریقے لوکل جو ہماری انویسٹیکیشن برانچ ہے ان کی ہوتی ہیں اور بہت سارے ٹاسکس ہیں جو ریگلر ٹاسک ہیں جو کے لوکل ہماری انویسٹیکیشن برانچ کرنے پڑتے ہیں جو کہ سی اے اے اور ایویل ایس اس طرح کافی حد تک مستثنہ ہوتی ہے تو زیادہ فوکس کر سکتے ہیں کونسنٹریٹ کر سکتے ہیں تفتیشوں کے اوپر ہمارے پانچ کچھ ڈی ایسپیز کی کمی ہے وہ انشاءاللہ ہم لے رہے ہیں ڈی ایسپیز اور باقی جہاں تک پولیس مقابل ہوگی آپ کے بات کی ہے تو میں تو اس بات پر بلیو نہیں کرتا ہے کہ جالی قسم کے مقابلے ہوں لیکن اگر کسی نے پولیس کے اوپر گولی چلائی تو اس کا جواب گولی کے ساتھ دیا جائے گا نہیں دن میں بھی چلتی ہے آپ نے دیکھا کہ ڈالفنز والوں نے یہاں پر ایک مقابلہ ہوا تھا اور بھی مقابلے دن کو بھی ہوتے ہیں رات کو گولی ذرا بہتر فرق سے چلتی ہے دیکھیں جو اے وی ایل ایس اور اسی ہے یہ ہے اس کی ہم تھوڑے سیری سٹرکشنگ بھی ساتھ ساتھ میں کر رہے ہیں اس میں آفیسرز کی اپوائنٹمنٹ اور آفیسرز کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنا یہ ساری چیزیں اس کے اندر شاہد ایل ایل ایس صاحب دو سینٹرز ان کو آلیٹی مل بھی گئے ہیں ایل ایس کو تو اس میں ورکنگ کنڈیشنز بیتر ہوں گی نئے تھانہ جات بھی آپ کو بتا ہے کہ دو ہمارے انکشت اتا بھی ہوئے اس میں وہ سی اے اور ایل ایس کے بھی جو اس خاص طور پر چونگوالا جو ہمارا تھانہ ہے اس کے اندر ہمارا پاس اچھی سفیشن سپیس بھی ہے اور وہاں پر ان کو اچھے طریقے سے کامڈیٹ کیا جائے گی اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کی ورکنگ کنڈیشن اچھی ہوتی ہے تو آپ کی پرفارمنس بھی اس کے ساتھ ساتھ بہتر ہو جاتی ہے تو میں ان کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ سٹافنگ بھی ان کی بہتر ہو جائیں ورکنگ کنڈیشن بھی بہتر ہو فسیلیٹیز بھی بہتر ہو اچھا کاملہ اچھی آپ گھر جائیں اور سیکھل نہیں بتا دی اس کو روکنے کی لئیے کیا wnท ورکنے کیلئے mr کسیسم مبائل پکڑ لیتا ہے جب کتی ناگر کا پکڑ لیتا ہے اس طب ہاں کو چاہ جاتا ہے اگر وہ کامی نہیں جاتا اس کا مذہب نہیں ہے کہ اس طب بارگرہ نہیں ہوئی ہے آپ اس طب بارگرہ کی کالیز کو ملاتے ہیں اور دوسرا میں بہتا ہوں جو سارے اپلیکیٹر پینٹنگ ہے جن کا مقاتبہ صرف دکیٹی چھوڑی کے دل سونے والے ہیں نہیں 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 جو جو crime against property ہے اس میں بالکل کوئی اپلیکیشن پینٹنگ نہیں ہے باقی جو لوگوں کے لوکلائز جھگڑے ہوتے ہیں کوئی لین لین کا ایشو ہے کچھ اس طرح کہ اس میں ہم چونکہ انکوائری طلب معاملات ہوتے ہیں اس میں شاید پینڈنسی ہو سکتی ہے لیکن جو crime against property is from robbery street crime یا ڈکوائٹی کہتے ہیں اس میں ہماری کوئی پینڈنسی نہیں ہے نمبر ایک نمبر دو میں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ crime zero ہو چکا ہے واردات ہو رہی ہے لیکن پہلے سے کم ہو رہی ہے پہلے ہمارا تقریبا جو موٹسیکلوں کی figure تھی وہ تقریبا نوے کے قریب آس پاس ہوتی تھی اس وقت ہم ستر کے قریب چل رہے ہیں موٹسیکل چوری ہو رہے ہیں اس میں پولیس کا بھی definitely اس میں deterrent effect ہوتا ہے پولیس بھی اس میں کرتی ہے کاوش ہوتی ہے لیکن موٹسیکل کے particular case میں ہم جنرلی لوگوں کو بھی aware کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں لوگ بھی ہمارے سے تعاون کریں موٹسیکل کے اوپر لاک لگا کے رکھیں ایک کچھ لاک آتا ہے آپ جب موٹسیکل کو اکیلہ چھوڑ کے چلے جائیں گے تو موٹسیکل چوری ہونے میں تو پھر آسانی پیدا ہو جاتی نا آپ نے واردات کرنا مشکل کرنا ہے کہ criminal مشکل سے واردات کر سکے اس کے لیے آپ نے جتنی maximum hurdles create کر سکتے ہیں وہ آپ کو کرنی چاہیے اس میں عوام کا بھی تعاون ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیے وہ بھی اپنے موٹسیکل کی security کے لیے اس کی حفاظت کے لیے کوئی چھوٹے موٹے اقدامات وہ ضرور کرے ہم نے پچھلے دنوں میں کیمپین چلائی دی جس میں ہم نے کہا تھا کہ ایک چین لاک ہوتا ہے جو کہ لگ جائے تو اس کے بعد موٹسیکل چوری نہیں ہو سکتی اٹھا کے تو موٹسیکل کو لے کے جا سکتا ہے لیکن چوری اس طرح سے نہیں کر سکتا تو لوگوں سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ آپ اپنی property کی حفاظت خود بھی کریں اور پولیس تو definitely آپ کے ساتھ تعاون کر بھی رہی ہے آپ کو assist بھی کر رہی ہے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے باقی جہاں تک باقی جہاں تک اس بات کی ہے کہ one five کی calls پہ ہم کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ اگر ہم صرف FIR کو count کرتے ہیں تو اس وقت پھر allegation ہی ہوتی ہے کہ جی پولیس نے پرچے درج نہیں کر رہے working ہو رہی ہے تو one five ایک ایسا data ہے جو کہ independent ہے neutral ہے اور اس data کی اس کو change نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ ایک الیادہ agency ہے جو کہ اس data کو prepare کرتی ہے جو کے safety ہے تو one five جو ہے نا وہ probably FIR کے اندراج کا جو data ہوتا ہے اس سے definitely زیادہ reliable وہ اس کی جو ہے نا وہ data ہوتا ہے اس میں بھی شاید تھوڑا بہت ایک دو پرشنٹ کا فرق ضرور آتا ہوگا کچھ callیں ہوتی ہیں bogus ہوتی ہیں اس میں کچھ callیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ multiple calls ہوتی ہیں for example اگر میرا پوٹس اگل خدا نہ خواستہ چوری ہوتا ہے تو میں ایک دفعہ call کی تو کسی نے respond نہیں کیا one five سے تو میں دوسری دفعہ کروں گا یا تیسری دفعہ کروں گا لیکن one five کی callوں میں reduction کا مطلب یہ مجھے نظر آتا ہے ایک تو crime میں reduction ہے دوسرا service delivery بہتر ہو رہی ہے یعنی کہ multiple calls اس وقت ہوتی ہیں جب one five کا response اچھا نہیں ہوتا اس وقت one five کی جو ہماری ہے وہ چار سے پانچ منٹ کے درمیان one five کی ہماری teams پہنچ جاتی ہیں دہور کے اندرے تو یہ بہت اچھا ٹائم ہے میں سمجھ داؤں کہ یہ باقی international timing سے compatible ہے دوسرے ملکوں میں بھی چاہت سات منٹ یہ ہیں کچھ امریکہ میں جیسے چھے سات منٹ کا ٹائم ہے تو ہم اس میں اچھی performance ہے لیکن one five کی indication callوں میں کمی کی وجہ دو نہیں ہے کہ ایک crime میں بھی reduction ہے اور response پولیس کا بہتر ہے لوگوں کو multiple call کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہم سندھ کے authorities میں بھی اس میں ان کے ساتھ ہماری ہمارا تعاون بھی ہے ان کے ساتھ ہم contact میں ہیں اس کے اوپر working ہو رہی ہے وہ بھی انشاءاللہ trace بھی ہو جائیں گے یہ دوسرا اکاڑے والا جو واقعہ دس لاکھ کا آپ نے بتا ہے اس کے اوپر بھی police اپنی working کر رہی ہے وہ بھی انشاءاللہ ایک دو دن میں میرے خواہد سے ہمارے ہیں دیکھیں جو بھی stolen property ہم recover کرتے ہیں وہ لوگوں کا مال ہے اور لوگوں کو ہی وہ ملتا ہے اس میں ہماری طرف سے پوری due diligence ہم کرتے ہیں کہ جو deserve کرتے ہیں جن کا واقعی story جو ہے وہ ہوئی ہوئی ہے یا ان کا سامان چوری ہوا ہے تاکہ وہ ان کے اصل مالکان تک اس کو پہنچ سکے ہیں میں کوئی شکواری باغنے کے ایویلیس بڑا اچھا کام کر رہی ہے لوگوں کی کروڑوں پر بھی گاڑیاں بھی برامت دی گئی ہیں لیکن انہیں آپ کو جو ایک ہوں مشکلات کا سامنا کرنا پڑنا ہے ان کے پاس خستہ حالی گاڑیاں ہیں ان کے پاس اس کے پاس کوئی ایک جگہ پر ہو رہی ہے یا کہ یہ بے راؤس نہ سکے بے راؤس کے بے راؤس بڑھے پڑھے ہیں نا تو جگہ منامہ میں منامہ میں منامہ میں ہم نے ان کا ویراؤس بنایا گیا اور ہم نے اس میں سے جو اس پہ ورکنگ بھی ہم کر رہے ہیں کہ یہ ساری کی ساری جو سٹولن پراپٹی ہے اور انکلیم پراپٹی ہے جن کے کہ مالکان کو کانٹیکٹ کیا گیا یا مالکان آویلیبل نہیں ہے تو یہ ان کی آکشن کروا کے لوگوں کو پھر وہ ہم ڈسٹیبیوٹ کی جائیں ساری صاحب راہی باقی جہاں تک PAOOFUL گاڑیوں کی بات ہے تو PAOOFUL giaण پر چھلا آ جائیں ڈسٹیبیوٹ ملزم ملزم مرطاق بلوانیٰ بلوانیٰ دیکھیں اس میں چودہ چودہ انسیڈنٹس چودہ انسیڈنٹس میں ہیں اس میں سے بارہ ملزمان ہم ری ریسٹ کر چکے ہیں کرتار ہو چکے ہیں دو ملزمان سے بھی تک کرتار نہیں ہوئے لیکن اس میں جس بھی جس جس کی بھی نگلیمز پائی گئی ہے اس میں سے چھے سے زیادہ ایل کار جا ہوگا ڈسمیس رم سروس بھی ہوگیا ہم پر پرچہ بھی ہوگیا پرچہ چلان بھی ہوگی اور باقی جو ہیں وہ انڈر پروسس ہیں ڈسپنل ری ایکشن زیادہ ہے اس میں تھوڑا سے ٹائم لگتا ہے کہ آپ نے انکواری کنڈیکٹ کرنی ہوتی ہے پھر کوئی شوکاز نوٹس دینا ہوتے ہیں اس چارڈ شیٹ کرنا ہوتا ہے اس کا رپلائے آتا ہے رپلائے کے بعد اس کی پرسل ہیلنگ ہوتی ہے تو جو جو بھی اس طرح کے معاملات میں نگلیجنس یا ڈیلیبریٹ ملوث پایا جائے گا ہم اس کو بالکل معاف نہیں کریں گے کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی امبیرشمنٹ کی بات ہے کہ پولیس ہی کسٹڈی سے ہے کہ کوئی بندہ پھاگ گیا باقی میں ایک چیز ایک چیز میں قابل تعریف جو ہے میں کہتا ہوں کسٹڈی کے دو ایشیز ہوتے ہیں ایک اسکیپ فرم کسٹڈی اور دوسرا ٹورچر یا کلنگ اندر پولیس کسٹڈی تو الحمدللہ اس سال میں ہمارا کلنگ کا کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ کسٹڈی کے اندر کوئی پولیس نہیں کوئی بندہ بھی پولیس سے مجھے سر آپ کی اس ادرستی میں انیویسٹیگیشن میں اور اپنیشن میں کی کسٹڈی ہے وہ کامل تعریف ہے مگر جدید ٹیپنالوجی کے پاوجود آج بھی روایت کی طریقہ جو ہے وہ بل زمان کی طریقہ کیلئے اپنا ہے جب بھی کسی ملزم کو پکڑھنا ہوتا ہے تو اس کے باپ کو پکڑھ لیتے ہیں بیٹے کو پکڑھ لیتے ہیں کسی رشدار کو پکڑھ لیتے ہیں جو یہ خلاف قانون کی ہے تو اس اس سامل کو روکنے کے لیے دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں جس کے ساتھ دیکھیں دو چیزیں ہیں پولیس جتنی بھی مرضی ایڈوانس ہو جائے جو روایتی طریقے ہیں پولیسنگ کے اس کو آپ کبھی بھی اس میں سے ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے روایتی پولیسنگ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس سرویلنس کے بہت سارے طریقہ ٹیکنیکل طریقہ کار ہیں ٹیکنالوجی بھی آپ کو سپورٹ کرتی ہے لیکن یہ ٹیکنالوجی ہر دفعہ کامیاب نہیں ہوتی آپ کو ہیومن انٹیلیجنس پہ جانا پڑتا ہے یہ میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا میں دنیا جہان کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ انٹرنیشنل جو کرائم ایجنسیز ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں تو انہوں نے بھی اپنے سپائیز اور انفارمرز پوری دنیا کے اندر چھوڑے ہوتے ہیں اور انفرمیشن وہ ہیومن انٹیلیجنس سے آتی ہے ٹیکنیکل انٹیلیجنس کی جو بات ہوتی ہے وہ سو پرسنٹ ریلائیبل نہیں ہوتی فر اگزمپل اگر میں آپ کے موبائل فون پر جا رہا ہوں تو یہ کوئی گرانٹی نہیں ہے کہ آپ کا موبائل فون آپ کے پاس ہو آپ اپنا موبائل فون کہیں میں نے ایک وقوع دیکھا تھا کہ جس میں جس مندے نے کرائم کیا کڈنیپنگ کا واقعہ تھا تو اس نے اپنا موبائل فون پشاور بھیج دیا ہوا تھا ہم اس کو پشاور ڈونڈ رہے تھے لوکیٹر لے کے اور الیٹ کی گاڑییں لے کے ہم نے پشاور بھیج دیا ہم اس کو پشاور ڈونڈے رہے تین نینہ میں وہاں سے لگے پتہ دیا یہ موبائل فون خالی پڑھا رہا اور وہ بندہ بدر سے پڑھا گیا والٹن روڈ سے یہ میرے پچھلے تنیور کی بات ہے تو یہ ٹیکنیکل جو ہے نا ہماری ٹیکنالوجی ہماری ہیلپ ضرور کرتی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ایویڈنس ایکٹ پہ بھی جاتے ہیں تو ایویڈنس ایکٹ میں بھی ٹیکنیکل ایویڈنس جو ہے وہ سیکنڈری ایویڈنس ہے ہمارا جو سارا کا سارا جوڈیشل سسٹم ہے جو پولیس کی جو ایویڈنس وہ ساری کے ساری ایویڈنس ہماری ہیومن ایویڈنس ہے آپ کے جہاں پر دو گواہ بات کر لیتے ہیں ہمارا قانون اس کو مانتا ہے اس کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتا اگر آپ پاس کوئی ٹیکنیکل فر ایکجمپل کوئی آپ کے باس ویڈیو آڈیو ریکارڈنس ہے تو وہ سیکنڈری ایویڈنس کے طور پر تضرور مانی جاتی ہیں لیکن پرائیمری ایویڈنس ہوا بھی نہیں ہوتا تو اس لیے ہمارے ٹرڈیشنل جو طریقے ہیں وہ کامیابی ہوتے ہیں اور آج تک چونکہ ہماری سوسائیٹی کو بہت اس طرح سے الٹر آڈوانس نہیں ہے آج بھی ہم ایک پریمٹیف تو نہیں کہنا چاہیے آج بھی ہم ایک ٹرڈیشنل سوسائیٹی ہیں ٹرڈیشنل سوسائیٹی میں آپ کی ہیومن انٹیلیجنس اور ہیومن بیسٹ پولیسنگ ہی کام کرتی ہے اور ایوینچولی اسی سے آپ کو کامیابی ہوتی ہے جی ہماری ہوتی ہے میں جو بورڈ ہے اس کا میمبر بھی ہوں اور اس کے اوپر کچھ تھوڑی بہت ویٹیگیشن ہے وہ انشاءاللہ کلیر ہو رہی ہے اس میں گورمنٹ نے بھی اپروول دے دی ہے جو آٹھ سو کے قریب کیمرے ہیں جو ابھی تک نانفنشنل وہ بھی انشاءاللہ جلدی سے جلدی جو ہے وہ ہو رہے ہیں ہم ان سے بار بار جو ایو سیف سیٹیزی لاہور پریس کہتی ہے کہ آپ اس کو ٹھیک کرویں دوپر صاحب گریبوں کیا دعائیں لیتے ہیں کچھاڑیاں لگتا ہوں صاحب ایک سب کا ایسا بھی ایک مضبور صاحب کی سائیکل چھوڑی ہو جاتی اگر آٹھ ماہ میں یہ چار ہزار چار کچھ سائیکلیں چھوڑی ہوئیں گے ساراں تو گریب آدمی جب اس کا مقدمہ دلسک کروانے جاتا ہے اس کی مجھے کیسے والے پر ٹویٹ لماں میرا تو دیکھیں آفس ہر وقت کھلا ہوئے رات کو گیارہ بارہ بجھ دکھنا دیلے بل ہوتا ہوں مجھے جو بھی ملنے چاہتے ہیں وہ ملنے میرے پاس جو بھی کمپلینٹ آئے گی یا ہمارے اس پی سہبان کے پاس آئی کریں گے کبھی ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ آیا اور اس کا پرچہ دکھنا ہو بلکل ضرور ہونا چاہیے پرچہ میں سمجھتا ہوں کہ سائیکل والے کی اگر سائیکل چوری ہوتی ہے تو اس کی بہت یہ بہت بڑی واردات ہے ایس کمپیر ٹو جس کے گراج میں تین گاڑیاں گھڑی ہوئی ہیں اور اس کی گاڑی چوری ہو جائے تو میرے سمجھتا ہوں کہ اس کی دوساری کے ساری کائنات ایک سائیکل پہ مشتمل ہے اور ایک کائنات اس کی ختم ہو جاتی ہے جب اس کا سائیکل چوری ہوتا ہے دوبارہ پوچھ یہ جتنے بھی crime cells ہیں آپ کے gender crime اور اس کا ان کے سب کی سپرویجن جو وہ ڈی اے جی انویسٹیگیشن کی ہے